اس ویڈیو میں آپ سب کو پڑھانے والا ہوں امیر خسرو کے بارے میں آپ لوگوں نے امیر خسرو کا نام ضرورت دنا ہوگا اس میں میں امیر خسرو کے ان تتھیوں پر زیادہ چرچہ کروں گا جو پرتیوں کی پریچہ کی دلستی سے بہت زیادہ مہت پون ہے اور پرتیوں کی پریچہ میں اکثر پوچھے جاتے ہیں تو چلیئے آج میں آپ کو پڑھاتا ہوں کمپلیٹ اتحاس امیر خسرو کا اگر آپ کو اپنے نوٹس تیار کرنے ہیں دونوں جگہیں آپ کو ویب سیٹ کی لنک مل جائے گی تو وہاں سے جا کے آپ اپنے نوٹس تیار کر سکتے ہو تو چلیئے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں امیر خسرو کے پرارمبک اتحاس پر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ویڈیو میں میں ان تتھیوں کی زیادہ چرچہ کروں گا جو پرتیوں کی پریچہ کی دلستی سے بہت زیادہ مہت پون ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امیر خسرو کو کن کن ناموں سے جانا جاتا تھا تو تی اے ہند یا ہند کا توتہ یہ بھی امیر خسرو کے نام تھے اور سب سے پرسد نام مانے جاتے ہیں یہ تو ان کو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پہ اب بات کرتے ہیں کہ تو تی اے ہند اس کا اردھ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا مطلب صحیح وہ ہے مہان بیکتی جو دھیمان ہو تتھا اس کی مدھر میٹھی اور سریلی آواجو اسی کو توتی اے ہند یا فرہند کا توتہ کہا جاتا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ سمجھنا ہے اچھے سے امیر خسرو کا بیسے باستوک جو نام تھا وہ تھا عبدالحسن یامین ادین خسرو اس کو آپ کو بسیس طور پہ یہاں پہ یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ پرتیوگی پریشہ کی درستی سے بہت ہی مہت پون ہے کیونکہ بہت سارے جو اسٹوڈینٹ ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امیر خسرو کا جو باستوک نام ہے وہ کیا ہے تو یہ ہے باستوک نام امیر خسرو کا جنم بارہ سو تری پن ایسوی میں آدھنک اتر پردیس کے ایٹا کاسگن جلی میں اس تت پٹیالی گاؤں میں ہوئے تھا تو میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سمجھا دیتا ہوں اگر جنم کی بات کریں تو اتحاسکاروں میں کافی بیواد ہیں کچھ اتحاسکار بارہ سو تری پن لکھتے ہیں تو کچھ اتحاسکار بارہ سو چونگن لکھتے ہیں لیکن جہادہ تر جو اتحاسکار سمرتن کرتے ہیں وہ بارہ سو تری پن کا کرتے ہیں تو آپ کو اس کو بسیس طور پر یاد رکھنا ہے اور کہاں پہ ہوا تھا یہ پرارمب میں تو یہ پٹیالی جو کسوہ تھا آج تو کسوہ ہے پہلے گاؤں تھا یہ تو یہ اگر آج کی بات کریں برطمان سمیہ کی تو یہ کاسگن جلے میں ہے یہ پہلے ایٹا جلے میں تھا یہ اب کاسگن جلے میں ہے تو اسی لئے میں نے دونوں کو یہاں پر ایک ساتھ لکھ دیا ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر برطمان سمیہ کی بات کی جائے تو کاسگن جلے میں ہے یہ امیر خسرو کے پتا کا نام سیخ الدین محمون تھا امیر خسرو کی ماتا کا نام حضرت بی بی دولت ناج تھا حالانکہ ان کو ابھی تک کسی بھی اگزام میں پوچھا نہیں گیا ہے تو ان کو آپ یاد نہ بھی رکھیں تو بھی چلے گا امیر خسرو ایک پرسد قوی سنگیت کار سایر اور گائک تھے اب بات کرتے ہیں امیر خسرو کے اتحاس پر ابھی تو میں پرارمبے کے اتحاس کی بات کر رہا تھا اور پرارمبے کے اتحاس میں جو بیسک جو جانکاری تھی وہ میں نے آپ کو بتائی امیر خسرو مول روپ سے فارسی بھاسا کے کبھی تھے یہ بھی ایک بہت اچھا پرسنے یہاں سے بن سکتا ہے کہ امیر خسرو مول روپ سے کس بھاسا کے کبھی تھے فارسی بھاسا کے کبھی تھے امیر خسرو کو پرسد سوفی سند حضرت نظام الدین اولیہ کا سزد مانا جاتا ہے امیر خسرو کو ترک اللہ کی اپادی نظام الدین اولیہ نے ہی پردان کی تھی تو آپ کو یہ یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ ترک اللہ کی اپادی امیر خسرو کو کس نے دی تھی نظام الدین اولیہ نے دی تھی تو یہ جتنا میں نے یہ ہائلائٹ کیا ہوا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے امیر خسرو نے اپنے راجنیتک جیبن کی سروعت ملتان کے ساتھ سک اور بلبن کے بھتیجے سلطان محمد کے ساسنکال سے کی تھی تو یہاں پہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہیں بھی کہ امیر خسرو نے اپنے راجنیتک جیبن کی سروعت کس کے ساسنکال سے کی تھی سلطان محمد کے ساسنکال سے کی تھی اور سلطان محمد کون تھا بلبن کا بھتیجہ تھا جو کی ملتان آدمیتک پاکستان میں ہے تو ملتان کا ساسک تھا تو وہی سے اپنے راجنیتک جیبن کی سروعت کی تھی امیر خسرو نے امیر خسرو محمد کے بعد کیکو بات کے سنرکشن میں رہے حالانکہ میں کیکو بات کے بارے میں بلبن کے بارے میں اور سلطان محمد کے بارے میں میں آپ کو پڑھا چکا ہوں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو ڈیسکرپسن باکس میں چلے جائیے وہاں پہ آپ کو پلی لسٹ مل جائے گی اتحاس کی تو وہاں سے سارے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کیکو بات نے امیر خسرو کو ملک سغرہ کی اپادی پردان کی تھی تو یہ آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے ملک سغرہ کی اپادی کس نے اور ملک سغرہ کا ارث ہوتا ہے راستر کبھی یہ آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے بہت اچھے سے اسی لئے میں نے اس کو ہائیلائٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ایسے ہی پرسن پرتیوں کی پریچھاؤں میں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں تو انہی کو آپ کو بسیس طور پر یاد رکھنا ہے اسی لئے میں نے ان سب کو ہائیلائٹ کر دیا ہے کیکوباد کے پسچات امیر خسرو کیومرس جلال الدین کھل جی علاؤدین کھل جی مبارک ساہ کھل جی خسرو ساہ اور گیاس الدین تگلک کے دروار میں رہے ہیں امیر خسرو کو سرب پرثم علاؤدین کھل جی نے درواری کبھی کے پد پر نکت کیا تھا یہ پرسن ایک بار پرتیوں کی پریچھا میں پوچھا گیا تھا کہ امیر خسرو کو کس سلطان نے سب سے پہلے درواری کبھی کے پد پر نکت کیا تھا تو علاؤدین کھل جی نے کیا تھا تو اس کو آپ کو یہاں پہ بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے امیر خسرو کو پہلا کبھی مانا جاتا ہے جس نے آٹھ سلطانوں کے دروار میں سیوہ پردان کی تو یہ آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ کتنے سلطانوں آٹھ سلطانوں کون کون سے پہلا سلطان محمد اس کے بعد کیکو باد اس کے بعد کیوں مرس جلال الدین کھل جی علاؤدین کھل جی مبارک ساہے کھل جی خسرو ساہے اور گیاس الدین تگلک تو کل ملا کے آٹھ سلطانوں کے دربار میں سیبہ پردان کی تھی کس نے امیر خسرو نے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے امیر خسرو پہلے مسلم کبھی تھے جنہوں نے اپنی رچناوں میں کھل کر ہندی بھاسا کا پریوگ کیا اس سے پہلے کسی بھی مسلم کبھی نے ہندی بھاسا کا پریوگ نہیں کیا تھا سب سے پہلے امیر خسرو نے ہی اپنی رچناوں میں محاوروں کا پریوگ کیا تھا محاوری تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں بہت اچھے تھے کیونکہ آپ لوگوں نے ہندی اتنی تو پڑھی ہے کہ محاوری کیا ہوتے ہیں تو محاوروں کا پریوگ سب سے پہلے کس نے کیا تھا اپنی رچناوں میں امیر خسرو نے ہی کیا تھا یہ بھی آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے امیر خسرو کو پہلا کبھی مانا جاتا ہے جس نے ہندی ہندوی اور فارسی بھاسا کا پریوگ اپنی رچناوں میں ایک ساتھ کیا تو پہلا کبھی کس میں مانا جاتا ہے ہندی کا پریوگ ہندوی کا پریوگ اور فارسی بھاسا کا پریوگ یعنی کہ تینوں کا پریوگ اپنی رچناوں میں ایک ساتھ کس نے کیا تھا امیر خسرو نے کیا تھا کھڑی بولی کے عوض کارک کا سرے بھی امیر خسرو کو ہی پردان کیا جاتا ہے اگر آپ سے یہ بھی پرسنگ کہیں پوچھا جائے کہ کھڑی بولی کے عوض کارک کا سرے کس کو دیا جاتا ہے امیر خسرو کو دیا جاتا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے یہ جتنا میں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے یہ بہت ہی مہت پونڈ ہے اس کو دھیان رکھنا ہے بہت اچھے سے امیر خسرو نے بھارت اور ایران کی راگوں کا مصرن کر کے ایک نئی راگ سیلی کو جن میں دیا تھا جسے ایمان جلف ساجگری آدی کے نام سے جانا جاتا ہے بھارتی گاین سیلی میں کبالی اور ستار کو امیر خسرو کی امول دھروہر مانا جاتا ہے یہ پرسن بھی کئی بار اگزام میں پوچھا گیا ہے تو اس کو بھی بسیس طور پہ آپ یاد رکھیں یہاں پہ اور جتنا یہ میں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے یہ بہت ہی مہت پون ہے تو اتنے سارے گرنتوں کی رچنا کس نے کی تھی امیر خسرو کی مرتیو اکٹوبر تیرہ سو پچیس میں دلی میں ہوئی تھی لیکن دلی میں نے لکھا نہیں ہے لیکن دلی میں ہی مرتی ہوئی تھی اکٹوبر تیرہ سو پچیس میں اور امیر خسرو کی جس دن مرتی ہوئی تھی اس سے ٹھیک ایک دن پہلے کس کی مرتی ہوئی تھی سوفی سنت نظام الدین اولیہ کی مرتی ہوئی تھی جو امیر خسرو کے گروہ تھے اب بات کرتے ہیں امیر خسرو کی پرمک رچناوں پر جو کی بہت ہی مہت پون ہیں اور کئی بار پرتیوگی پریشاوں میں ان کی چرچہ بھی کی گئی ہے سب سے پہلے بات کریں گے کران اس صداین گرنت کی کران اس صداین گرنت کی رچنا امیر خسرو کی دوارہ کی گئی تھی اور اسے امیر خسرو کی دوارہ لکھا گیا پہلا گرنت مانا جاتا ہے اس گرنت میں بگرہ خان اور اس کے پتر کیکوباد کا ورنن کیا گیا ہے بگرہ خان اور کیکوباد کے علاوہ اس گرنت میں ساماجک جیون ساہی دربار تتھا دلی کی امارتوں کا بھی بلستت روپ سے ورنن کیا گیا ہے آپ کو اس گرنت سے کیا سمجھنا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کران اس صداین اگر اس گرنت کے بارے میں کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ امیر خسرو نے سب سے پہلے اسی کی رچنا کی تھی یہ پہلا گرنت تھا امیر خسرو کا اور اس میں کیا ہے اس میں بگرہ خان اور کیکوباد کا برلن کیا گیا ہے بس آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے اور کچھ بھی یاد نہیں رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں مفتاع الفطوعی کی مفتاع الفطوعی گرنت کی رچنا امیر خسرو نے جلال الدین فروچ کھل جی کے ساسن کال میں کی تھی اور اس میں جلال الدین فروچ کھل جی کے ساسن کال میں ہوئی گھٹناوں کا بسترت روپ سے بردن کیا گیا ہے اب اس میں آپ کو کیا یاد رکھنا ہے اس میں آپ کو کیے بل ایک ہی چیز یاد رکھنی ہے کہ اس گرند میں جلال الدین فروچ کھل جی کے ساسن کال میں جو گھٹنائے ہوئی تھی ان کی چرچہ کی گئی ہے کہ اس میں مفتاہ الفتوح گرند میں اب بات کرتے ہیں کھجائن الفتوحی کی حالانکہ یہ جلدی میں جب بھی ہم بولتے ہیں تو کھجائن الفتوحی کہتے ہیں لیکن باستوک جو نام ہے وہ ہے کھجائن الفتوحے کھجائن الفتوحے گرنت کی رچنا امیر خسرو نے علاؤدین کھل جی کے ساسنکال میں کی تھی اور اس میں علاؤدین کھل جی کے ساسنکال کی بسیس گھٹناوں کا بسترت روپ سے برنن کیا گیا ہے خجائن الفتوحے گرنت کو تاریخ اے علائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اسی گرنت میں امیر خسرو نے لکھا ہے کہ سترنج کے کھیل کا عوشقہ بھارت میں ہی ہوا تھا تو اس گرنت کے بارے میں تھوڑی چرچہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کئی بار ایجام میں بھی پوچھا گیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ خجائن الفتوحے اس گرنت کی رچنا کس نے کی تھی امیر خسرو نے کی تھی اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے علاؤدین کھنج جی کے ساسنکال میں جو بھی گھٹنائیں ہوئیں ان کا اس میں برنن کیا گیا ہے اور اس گرنت کو تاریخ اے علائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے سترنج کے کھیل کا عوشقار ایسا لکھا ہوا ہے اسی گرنت میں کہ سترنج کے کھیل کا عوشقار بھارت میں ہی ہوا تھا لیکن کچھ اتحاسکار اس کو نہ کرتے ہیں اس کی سچائی کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس کا ان گرنتوں میں بلکل بھی ایسی کوئی بھی چرچہ نہیں کی گئی ہے تو اسی لئے اتحاسکار اس پر کچھ اتحاسکار مون ہے تو کچھ اتحاسکار اس سے سیدھے نہ کرتے ہیں تو جتنا یہ میں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں آرسکار گرنت کی آرسکار گرنت کی رچنا امیر خسرو نے علاؤدین کھل جی کے پتر کھجر خان کے کہنے پر کی تھی امیر خسرو کے دوارہ لکھے گئے اس گرنت میں گجرات کے راجہ کرن کی پتری دیول دیوی تتھا کھجر خان کی پریم کہانی کا بسٹرت روپ سے ورنند کیا گیا ہے تتھا امیر خسرو نے اس گرنت کی رچنا کاب بسیلی میں کی تھی آپ کو میں بتا دوں کہ دیول دیوی کے بارے میں میں آپ کو پڑھا چکا ہوں جب میں علاؤدین کھل جی کے بارے میں آپ کو پڑھا رہا تھا تب میں نے اس کی چرچہ کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے انتویں مل جائے گا یا پھر ڈسکرپسن ووکس میں پوری پلیلسٹ کی لنک آپ کو مل جائے گی تو وہاں سے سارے ویڈیوز آپ آرام سے دیکھ سکتے ہو تو آپ کو آشکہ گرنت سے کیا یاد رکھنا ہے اس گرنت سے آپ کو کیبل اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ اس میں دیول دیبی اور کھجر خان کی پریم کہانی کا ورڈن ہے کھجر خان کون سید ونس کا سنلطافق نہیں علاؤدین کھل جی کے پتر کا نام تھا کھجر خان اس کی پریم کہانی اور جو کرن راجہ تھے گجرات کے اور ان کی پتری تھی دیول دیبی تو دیول دیبی اور کھجر خان کی پریم کہانی کا ورڈن ہے اس گرنت میں اب بات کرتے ہیں نوہ سپر گرنت کی نوہ سپر گرنت کی رچنا امیر خسرو نے مبارک ساہ کھل جی کے ساسنکال میں کی تھی اس گرنت میں مبارک ساہ کھل جی کے ساسنکال میں ہوئی بسیس گھٹناوں کا ان لے کیا گیا ہے امیر خسرو نے اسی گرنت میں بھارت کی تلنا سورگ کے بگیچوں سے کی ہے یہ جو لائن جو میں نے ہائلٹ کی ہے یہاں پر اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے امیر خسرو نے بھارت کی تلنا کس سے کی ہے سورگ کے بگیچوں سے کی ہے تو یہ کس گرنت میں اس کی اس کا بڑنن کیا گیا ہے نوہ سپر گرنت میں اس کا بڑنن کیا گیا ہے کیونکہ اس کو ایک بار اگزام میں پوچھا گیا تھا اب بات کرتے ہیں ایزاز اے سکھربی کی یہ ایک گرنت ہے حالانکہ اس کا نام آپ لوگوں نے سائدھیں نہیں سنا ہوگا ایزاز اے سکھربی گرنت کی رچنا امیر خسرو نے کی تھی اور اس میں سوپی مطلق تم مندھ جانکاری کا بلستار سے اُلے کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں تگلک نامہ گرنت کی جو کی بہت ہی مہتپون ہے اور اس کو کئی بار اگزام میں پوچھا گیا ہے تگلک نامہ گرنت کی رچنا امیر خسرو کے دوارہ کعب سیلی میں کی گئی تھی اس گرنت میں گیسو دن تگلک اور خسرو ساہے کے اتحاس پر چرچہ کی گئی ہے تگلک نامہ گرنت کو امیر خسرو کی انتم رچنا مانا جاتا ہے آپ کو اس میں کیا یاد رکھنا ہے اس میں کیول ایک ہی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اس گرنت میں گیسو دن تگلک اور خسرو ساہے کے اتحاس پر چرچہ کی گئی ہے بس آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے کچھ بھی یاد نہیں رکھنا ہے اگر آپ اور ایکسٹر یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یہ رکھ سکتے ہیں کہ اس کو سب سے انت میں کس نے لکھا تھا امیر خسرو نے لکھا تھا سب سے انت میں لکھا تھا اس گرند کو یہ آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے تو جتنا یہ میں نے ویڈیو میں ہائلائٹ کیا ہوا ہے یہ بہت ہی مہتمون ہے آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے اور ویڈیو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ دوبارہ جتنی بات چاہیں اتنی بات دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے نوٹس تیار کرنے ہیں تو ڈیسکرپسن بوکس اور کمنٹ بوکس آپ کو دونوں جگہ ویب سائٹ کی لنک مل جائے گی تو وہاں سے جا کے آپ اپنے نوٹس تیار کر سکتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں کچھ جانکاری ہے وہ ادھوری رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہو تو میں ویڈیو میں تو ایڈٹ نہیں کر سکتا لیکن ویب سائٹ پہ جا کے صدار کر سکتا ہوں تو وہاں سے آپ جو سے چیک کر سکتے ہو ویڈیو کر اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں